بسم اللہ الرحمن الرحیم چار قابل عبرت عورتیں نمبر ایک واہلا اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی مگر اس کی بدنصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے عدبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیکینڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو تفسیر قرآن حدیث و فقہ تاریخ اسلام نیس قرآن اور تاریخ کے واقعات جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن میسج کو سبسکرائب کیجئے نمبر دو وعیلہ یہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی مگر اس کے سر پر بدنصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی جب قوم لوت پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی اس وقت حضرت لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے تھے وعیلہ بھی آپ کے ساتھ تھی آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے لیکن وعیلہ چونکہ منافقہ تھی اس نے حضرت لوت علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی ہائے رے میری قوم یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی نمبر تین آسیہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہ یہ فرعون کی بیوی ہیں فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے بہت زیادہ زوب و قوپ کے بعد چار کھونٹیاں لگا کر حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی بند کر دیا لیکن ان مسائب و شہدائیت کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بلخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی نمبر چار مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی عیزائیں پہنچائیں مگر یہ سابر رہ کر بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی مدح و سنہ کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ان چار عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح کی عورت اور حضرت لوت کی عورت یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ جم انہوں نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح بھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی مقدس کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی واہلا اور واعلا دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئی اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور عیزاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں